اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین یوسف اندرغہ نام پر لی دو دن سے ایک ویڈیو غیرل ہو رہی ہے جہاں اس درغہ میں یہاں کے سٹاف کی جانب سے کچھ ذمہ داروں کی جانب سے جنرم دن منایا گیا ہے بڑی افسوس کی بات ہے اسی درغہ میں مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے یہ اور یہاں پر اس طرح کا غلط کام کیا گیا ہے افسوس کی بات ہے ورک بوٹ کیا کر رہا ہے ورک بوٹ پر کئی سوالات ہیں چیرمن سے بھی کیا توقع رکھیں گے چیرمن جب بنے تھے وہ بھی بڑے پیمانے پر باجے کے ساتھ ناجگانہ ہوا تھا تو ان سے کیا توقع رکھیں گے ہم اور جس طرح سے مساجدوں کو درغہوں کو اس طرح کا اڈا بنایا جارہا ہے اور اس طرح کے غلط کامیں کیا جارہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں پر کاروئی کرنے کی ضرورت ہے بڑی شرم کی بات ہے جہاں پر ہم عبادت کرنے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کا جنم دن بنا کر خوشیاں منائی جا رہی ہے چاہے کوئی خبرستان ہو کوئی درغہ ہو عبرت کی جگہ ہے ہمیں عبرت کرنے جانا ہے وہاں پر اور مسجد ہے وہ عبادت کی جگہ ہے وہاں پر انچی آواز میں بات نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر اس طرح سے اس درغہ میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہے کیا ایسے لوگوں پر کاروئی نہیں ہونی چاہیے ورک بوٹ ابھی تک خاموش کیوں ہے کیونکہ ورک بوٹ کو ایسے لوگوں سے آمدانی ہے ایسے لوگوں سے ان کو فائدہ ہے یہی وجہ ہے کہ ورک بوٹ اندہ بن کے بیٹھا ہے کیونکہ ورک بوٹ میں کرپشن زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو وہ رکھتا ہے نکالتا نہیں ہے ضروری ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں پر کاروئی ہو تاکہ پھر کبھی کوئی اس طرح کے درغہوں کو مساجدوں کو خبرستانوں کو اس طرح کا جنم دنہ بنا کر خوشیاں منا کر سلبریٹ نہ کریں کئی دوسری جگہ تھی بہت ساری جگہ کر سکتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے اس درغہ کے ذمہ داروں کی جانب سے اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو بندہ لگائیے اس درغہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا ضروری ہے کہ اس پر کاروئی کریں دیکھنے سپر دیکھنے سپر کاروئی کریں دیکھنے سپر کاروئی کریں دیکھنے سپر کاروئی کریں دیکھنے سپر کاروئی کریں دیکھنے سپر کاروئی کریں